زوریت ابراہیم و اسماعیل میں کیا یہ منصب امامت ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے کیا یہ اہدہ الہی ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے کیا نبی ابراہیم کی ساری امت امام ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ذرا غور کیجئے گا جیسے ہی کہا کہ انہی جائلوکا لنناس اماما ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے تو ابراہیم کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی نبوت دیتے وقت نہیں پوچھا میرے معبود نبوت میری ذریعت میں چلے گی یا نہیں چلے گی آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی رسول بنتے ہوئے نہیں پوچھا کہ یہ رسالت کا عہدہ میری نسل میں بھی آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا جیسے ہی اعلان ہوا انہی جائلوکا لنناس اماما ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے فوراں ابراہیم کے زبان پہ آیا وَمِن ذریعتی اور کیا یہ منصب امامت میری ذریعت تک بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کا مطلب تمنا جس عہدے کے لیے اولی العظم نبی کر رہا ہے وہ نبوت نہیں ہے وہ رسالت نہیں ہے بلکہ وہ امامت ہے جس میں اولی العظم بھی متمنی ہے آرزو رکھ رہا ہے سلاح پڑھے محمد وعالی محمد لہٰذا تمنا لیے ہے کون رسول اولی العظم نبی کہ میں کاش میری امت میں میرے ذریعت میں بھی امامت آب باقی رہے تو کیا کہا وہ من ذریعتی کیا میری ذریعت میں بھی ہو اچھا سوال جس انداز میں کیا تھا ابراہیم نے وہ جواب بھی اسی انداز میں آنا تھا کیا کہا وہ من ذریعتی یہ نہیں کہا وہ ذریعتی اگر یہ کہتے کہ میری پوری نسل امام ہوگی یا نہیں ہوگی خود ابراہیم نے واضح کر دیا وہ من ذریعتی میری ذریعت میں میری نسل میں سے بھی کچھ لوگ امام بنیں گے اس منصب تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے تو سب کی بات نہ ابراہیم نے کی تھی سب کی بات نہیں کی ابراہیم نے کہا من ذریعتی میری اولاد میں سے کچھ کو منصب امامت ملے گا یا نہیں ملے گا تو ادھر سے بھی وہی آواز آئی جیسا سوال تھا کہ لا ینا لو اہدیہ الظالمین کہ میرا اہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ذریعت میں کس کو امامت ملے گی دو حصوں میں ابراہیم نے بھی بات دیا کہ کچھ ہوں گے جن کو ملے گی اور کچھ ہوں گے جن کو نہیں ملے گی تو امت ابراہیم کو ذریعت ابراہیم کو خداوندعالم نے بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو جو فرما رہے ہیں کیا کہ ایک وہ جو ظالم ہوں گے اور ایک وہ جو ظلم کی صفت سے کبھی متصف نہیں ہوں گے جو ظالم ہوں گے ان تک یہ ہمارا عہدہ نہیں پہنچے گا تو جو فرما رہے ہیں جو ظالم ہوں گے اب جو جو ظالم ہو اب ظلم کی کتنی قسمیں ہیں ظلم تین طرح کا ہوتا ہے یا تو ظلم علی اللہ ہے یا ظلم علی العباد ہے یا ظلم علی انفس ہے تو جو فرما رہے ہیں یعنی اپنے نفس پہ ہم ظلم کرتے ہیں یا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یا اللہ پہ ظلم کرتے ہیں اور یہ کوئی بھی صفت سے متصف جو ہوگا اسے ظالم کہا جائے گا یہ بھی ذرا غور فرمائیے کہ پوری زندگی کو بھی تین حصوں میں آپ تقسیم کر لیجیے اپنی پوری زندگی کو چاہے ماضی میں ظالم رہا ہو اب صحیح ہو اور چاہے اب ظالم ہو اور آنے والے زمانے میں صحیح رہے تو تین حصوں میں زندگی بھی تقسیم ہو رہی تو اس کا مطلب یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی اگر ظلم کرتا ہے تو اسے ظالم کہا جائے گا غور فرمائیے اگر کوئی انسان کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ظلم کرتا فرض کیجئے اس نے اپنے جوانی میں ظلم کیا بڑھاپے میں ظالم نہیں ہے تو جو فرمائیے لیکن ظالم کا لفظ اس کے لئے بولا جائے گا کہ یہ ظالم تھا غور فرمائیے یا نہیں ظالم تھا اور اگر ابھی ظالم ہے اور پہلے نہیں تھا تب بھی ظالم کا لفظ صادق آئے گا ظالم ہے اور مستقبل میں فیچر میں اگر یہ ظالم ہے ظلم کرے گا تب بھی بولا جائے گا کہ ظالم ظلم کرنے والا ہے تو اس کا مطلب جہاں بھی ظلم کی صفت سے متصف ہو جائے وہاں منصب امامت آتا نہیں ہو سکتا تو جو فرمارے ہیں منصب امامت وہاں نہیں مل سکتا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ امت مسلمان میں کون ہو جو اس منصب امامت پہ فائز ہو تو جو فرمارے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں بزرگ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ الفاظ میں یہاں دورانہ اسطلاحی جو ہیں وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتا صلات پڑے محمد وآلہ صدر اول کے مسلمان نبی کے زمانے کے مسلمان تو جو فرمائیے گا تو اب یہ سب قسم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو یہ مسلمان تھے یا مسلمان ہوئے غور فرمائیے گا یہ مسلمان تھے یا مسلمان ہوئے اگر آپ کہتے ہیں ہوئے تو اس کا مطلب پرانی زندگی ظلموں میں گزری کیونکہ کفر سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا سب سے بڑا ظلم ہے کفر تو جس کی زندگی کفر میں گزری ہو اسے ظالم کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا کہا جائے گا ظالم تو جو فرمائیے گا تو عزیزان اگرامی اب وہ ہوئے مسلمان اور اگر نہ ہوئے ہوتے تو تاریخیں یہ باب قائم نہ کر رہی ہوتی کہ فلا صاحب کب مسلمان ہوئے دو جو فرمائیے فلا صاحب کب مسلمان ہوئے یہ ہر ایک بزرگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ فلا صاحب فلا صن میں مسلمان ہوئے فلا صاحب فلا تاریخ میں مسلمان ہوئے ہاں اگر جو مسلمان جس کے لیے نہیں لکھا ہوا تو بس ایک ہی ذاتِ گرامی ہے جس کو یہ بتایا گیا کہ اس نے دعوتِ ذلہ شیرہ میں نبی کی نبوت کی رسالت کی تصدیق کی سنات ورہ محمد والے محمد والے اس نے تصدیق کی تو سب مسلمان ہوئے اس کا مطلب پہلے ظلموں میں زندگی گزار چکے اب ایک ہی ذاتِ گرامی ہے کہ جو پہلے سے مسلمان تھا تصدیق کی گفتگو ہے دعوتِ ذلہ شیرہ میں ایمان لانے کی گفتگو نہیں ہے تم میں سے جو اس عمر میں میرا ساتھ دے یہ کہا تھا نبی نے جو میرا ساتھ دے یعنی کہا جو ایمان لے آئے کہا جو میرا ساتھ دے تو جو فرمای ہے جو میرا ساتھ دے تو نبی کریم سے کھڑے ہو کے حضرت علی نے کیا فرمایا کہ میں موجود ہوں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تو جو فرمای ہے اسی لئے تمام علماء نے لکھا حضرت علی کی بات آگئی تو وہ دو جملہ بر پھر امام کی طرف آ رہا ہوں ذرا غور فرمایئے گا تمام علماء نے لکھا کہ مسلمانوں نے علماء فقوحان مل کر کے مورخین نے محدثین نے اسلام کے پڑھے لکھے لوگوں نے تو جو فرمایئے گا انہوں نے مل کر کے تین لقب بنائے صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے دیکھیں بہت ہی احتیاط سے گفتو کر رہو میں آپ کے سامنے اور یہ احتیاط اب ممبروں پر بہت ضروری ہے صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے تین لقب بنائے تین الفاظ تین جملے ترطیب دیئے ایک ہے رضی اللہ عنہ یہ دعا ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے تو جو فرمایئے یہ دعا ہے دوسرا ہے علیہ السلام ہے نا علیہ السلام تیسرا ہے کررم اللہ وجھو تینوں میں فرق کیا ہے رضی اللہ عنہ مشترک ہے تمام مسلمانوں میں آپ جس کے لیے کہیں چاہے کہہ سکتے ہیں تو جو فرمایئے سب کے لیے ہے علیہ السلام مشترک ہے تمام مسلمانوں میں آپ کسی بھی مسلمان کو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں نہیں آج کے مسلمان کو بھی اگر کوئی غائب ہے اور آپ لکھنا چاہیں کہ حضرت مفتی فلا فلا تو لکھ سکتے ہیں علیہ السلام کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ علیہ السلام جو ہے وہ ضمیر کی وجہ سے علیہ ہورا ورنہ علیہ السلام ہو جائے گا اگر سامنے ہوگا صلاة والے محمد والے محمد تو انہیں ضمیروں کو بھی سمجھنا چاہئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم کیونکہ آپ سامنے ہیں تو علیکم اور اگر سامنے کسی نے مجھے سلام پہنچایا فلا صاحب نے آپ کو سلام کہا تو میں کہا علیکم السلام و علیہ السلام آپ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی جس نے سلام کہا ہے اس پر بھی سلام ہو تو علیہ السلام یعنی غائب کی ضمیر ہے لہذا آج بھی آپ کسی مسلمان کو کہہ سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن ایک لقب ایسا ہے اس امت مسلمہ اور اسلام کی تاریخ میں جو نہ کسی صحابی کو دیا جا سکتا نہ کسی بزرگ کو نہ مفتی کو نہ مشتہید کو کسی کو نہیں کہا جا سکتا اور وہ ہے کرم اللہ ہو جھو کہ خداوند عالم نے ان کے چہرے کو کرامت بخشی شرف بخشا تو وہ شرف کیا تھا وہ شرف یہ تھا کہ سب کی پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکیں اگر نہیں جھکی تو صرف علی ابن ابی طالب کی پیشانی نہیں صلاح محمد اس لیے کہا کرم اللہ ہو جھو خدا نے ان کے چہرے کو شرف بخشا تو اس کا مطلب جس کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی وہ مسلمان ہوا نہیں ہیں وہ مسلمان تھا صلاح بڑے محمد والے محمد وہ مسلمان تھا تو عزیزان اگرامی امامت کی جو باریکیاں ہیں اور امامت کے جو دقائق ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امامت ایک منصب الہی ہے اور یہ وہ منصب ہے کہ جس منصب جیسا کوئی اور منصب نہیں ہے اس کے جیسا کوئی اور منصب نہیں ہے اور پھر اس امامت کے سلسلے کو کچھ ایسا جاری و ساری رکھا قدرت نے خداوند عالم نے کہ ایک کے بعد ایک چراغ ایک دوسرے سے جلتا چلا گیا بیچ میں کوئی فاصلہ واقع نہیں ہونے دیا تو جو حرمائیے گا وَخَلِیفَتُهُ بِلَا فَصْل تو جیسے علی خلیفہ ہیں خلیفہ بلا فصل ہے نبی کے ویسے ہی حسن خلیفہ بلا فصل ہے علی کے ویسے ہی حسین خلیفہ بلا فصل ہے حسن کے غور فرمائے یعنی یہ فصل جو لفظ آیا تھا نا خلیفت بلا فصل بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں تو یہ بغیر فاصلے کے خلیفہ یعنی امامت کے سلسلے میں جتنے امام ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان بغیر فاصلے کے ہیں ایک امام دنیا سے بعد میں جاتا ہے دوسرا امام امامت کی منزل پہ پہلے فائز ہو جاتا ہے صلاح محمد وآل محمد یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے اماموں کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی فاصلہ نہیں تو عجیزان اگرامی امام محمد باقر علیہ السلام اسی امامت و اسمت کی پانچویں کڑی اسمت کی ساتویں کڑی اور امامت کی پانچویں کڑی پانچویں سلسلے میں آتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے ویٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے فردند ہیں آپ کی ولادت بسعادت ایک رجب المرجب سن ستاون ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی سن ستاون ہجری ستاون ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں ایک سو چودہ ہجری سات زیلجہ کو واقع ہوئی لیکن امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیں ایک طرح غور فرمائیے گا بہت سے افراد جو ہمارے امت میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ہی جیسے مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں سب کلمے میں شریک سب جو ہیں وہ نبی کو مانتے رسول کو مانتے قرآن کو تسلیم کرتے ہم سب مسلمان ہیں اسلام کے درجات ہیں جو ادنا درجے میں رہ گیا اسے مسلمان کہتے ہیں جو اعلیٰ درجے میں چلا گیا اسے مومن کہا گیا سلاة بڑھے محمد والے محمد تو عزیزان اگرامی امام محمد باقیر علیہ السلام جو ہیں وہ پانچویں کڑی ہیں امامت کی اب میں ایسے اس میں داخل ہو رہا ہوں جہاں سے سیرت کا ایک بیان شروع کر رہا ہوں میں اور کیونکہ تھوڑا خوشک بیان ہوگا تو آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ کچھ خوشک چیزیں بھی سیرت کی سنا کریں صحیح ہے نا کیونکہ ہر جگہ خالی نکات ہی نہیں ہوتے اور واہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ چیزیں سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بار صلاح پڑھے محمد وآلہ تو سن ستاون ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی تو تقریبا اپنے دادا کے ساتھ یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ نے چار سال کا زمانہ گزارا چار سال کا زمانہ آپ نے اپنے دادا جد امجد کے ساتھ امام حسین کے ساتھ گزارا چار سال اور تقریبا جو ہے وہ انتالیس سال آپ اپنے والد ماجد حضرت امام زین اللہ کے ساتھ رہے اتنا انتالیس سال کیونکہ سن ستاون ہجری میں آپ کی ولادت ہے تو چار سال ہیں واقعہ کربلا کے ساتھ ہیں اور باقی زمانہ آپ نے اپنے والد گرامی کی تربیت میں گزارا تو اگر اس عقیدے سے تھوڑا سا ہم جو عقیدہ ہمارا اپنا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے درگزر کر دیں امامت کا عصمت کا یہ ہمارا جو عقیدہ تو پھر بھی ایک انسان کے جو امام حسین کے ساتھ چار سال رہا ہو اور واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور پھر تقریبا امام زین اللہ بدین کے ساتھ تقریبا جو ہے وہ انتالیس سال زندگی گزاری ہو تو ایسا انسان اگر جس کی دو معصوم تربیت کر رہے ہوں تو یقین جانئے کہ اگر کوئی اسمت کا عقیدہ بھی نہ رکھتا ہو تو اسے یہ تو ماننا ہی پڑے گا اسی لئے اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ امام محمد باقیر حتیٰ بعض علماء اہل سنت نے لکھا کہ من آئمت اہل سنت والجماع یہ الفاظ ہیں کہ وہ ہمارے آئمہ میں سے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے آئمہ میں سے ہیں صلاح محمد وآل محمد باقیر کہتے ہیں ہمارے آئمہ میں سے ہیں یہ بعض علماء اہل سنت کا بیان ہے کہ یہ اہل سنت والجماع کے اماموں میں سے ہیں تو عجزان اقرامی آپ جو ہیں وہ آپ نے اپنے والد کے ساتھ اور اپنے دادا علمی اعتبار سے فقہی اعتبار سے نظریات اور افکار کے اعتبار سے جس کو جو ہے وہ عالم اسلام بالکل منفرد قرار دیتا ہے تو اگر ان کی تربیت کا نتیجہ بھی سمجھا جائے خالی تربیت کا نتیجہ اگر ہم مان لیں تو پھر بھی ان سے بہتر کوئی علم اس کوئی علم اس کائنات میں نہیں ہو سکتا رشتوں کے اعتبار سے بھی غور کیجئے کہ امام حسن مصطبع کی بیٹی جناب فاطمہ اس کی بیٹی امام حسن مصطبع کی بیٹی جناب فاطمہ کربلا کیونکہ ایک سٹھ میں واقع ہو گئی اور اہل بیت کے اکثر افراد قتل شہید یا لفظوں کو بدل یہ کہوں کہ جس طرح سے کفار و مشرقین نبی کریم کو عبتر کے تانے دیتے تھے تو وہ فکر تھی کہ وہ فکر کے تحت نبی کو عبتر کہتے تھے اور جب نبی کو عبتر کہنے لگے تو خداوند عالم نے نبی کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک لیے حضور پاک کی نبی کریم کی ذریت کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں مختون نسل کے تانوں سے بچانے کے لیے کیا کیا خداوند عالم نے ایک علی اور ایک فاطمہ کا احتمام کیا اور یہ علی اور فاطمہ مل کر جب ذریت رسول کو آگے بڑھاتے ہیں تو نبی کو کوئی افتر نہیں کہتا کوئی مختون نسل نہیں کہتا کوئی لاوارس نہیں کہتا تو عجیز دان اگرامی جس طرح سے پہلے مرحلے میں ایک علی اور ایک فاطمہ کو ملا کر کے ذریت رسول کو آگے بڑھایا گیا اسی طرح سے جب کربلا کے میدان میں ذریت رسول کے چند افراد باقی رہ گئے اور اکثر لوگ شہید کر دئیے گئے تو خدا وند عالم نے پھر وہی احتمام کیا حسن کی اولاد سے فاطمہ کو لیا حسین کی اولاد سے علی کو لیا پھر علی و فاطمہ ملے اور جب علی و فاطمہ ملے پھر نسل رسول آگے بڑھی اور حسنی سعداد بھی ہر جگہ موجود اور حسین سعداد بھی ہر جگہ موجود ہیں تو یہ دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے کربلا کے بعد علی و فاطمہ یعنی علی کون ہے امام زین اللہ حسین ہے علی ہے لقب ہے سید الساج دین لیکن نام کیا ہے علی اور امام حسن کی بیٹی فاطمہ تو دونوں کو ملا کر پھر نسل نسل کو آگے بڑھایا اور اب یہاں سے جو نسل آگے بڑی اچھا ذرا غور کیجئے امام محمد باقر علی صلی اللہ سلام انہی فاطمہ کے بیٹے ہیں اس لئے کبھی کبھی ہمارے مکتب میں پڑھانے والے علماء کبھی کبھی اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں جو مکاتم میں پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اسلامیات کو سیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کون امام ہے بارہ اماموں میں سے جن کے نانا بھی امام جن کے دادا بھی امام جن کے والد بھی امام جن کا بیٹا بھی امام یعنی ایک عجیب سا سلسلہ آکر کے بن گیا یہ فاطمہ و علی کی ملاقات جو ہوئی نا دوسرے مرحلے میں اس نے ایک عجیب سا سلسلہ بنا دیا کہ اب جو فرزند اس دنیا میں فاطمہ کے ذریعے آئے گا اس کا ہر سلسلہ امامت پر منتحی ہوگا اس کا ہر سلسلہ امامت اور عصمت پر منتحی ہوگا کہ دادا بھی امام ہوں گے بابا بھی امام ہوں گے اور بیٹا بھی امام ہوگا اور نانا بھی امام ہوگا ورنہ عام طور پر باقی امام کہ یہاں نانا امام نہیں ہے تو یہاں سارے رشتے عصمت اور امامت میں منتحی ہو رہے ہیں اب اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ یہاں سے ایک سوال پیدا ہو جاتا اور وہ یہ کہ امام محمد باقیر علیہ السلام نے اور یہ بہت سے علماء سنت نے کہا بھی کہ حضرت علی 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 سلام سے اتنی حدیثیں سامنے نہیں آئیں امام ان کے شافات نہیں ہوئے اتنا زیادہ انہوں نے حدیث بیان نہیں کی اتنا زیادہ شریعت پہ کام نہیں کیا جتنا کام امام محمد باقیر علیہ السلام نے کیا سوال یہ ہے کہ امام محمد باقیر علیہ السلام نے آخر امام حسن نے وہ کام انجام کیوں نہیں دیا آخر امام حسین نے وہ کام انجام کیوں نہیں دیا حضرت علی علیہ السلام نے وہ کام انجام کیوں نہیں دیا جو کام حضرت امام محمد باقیر علیہ السلام نے انجام دیا تو اس کا جواب صرف ہمارے لئے یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو امام محمد باقیر چاہتے تھے وہ باقی آئمہ نہیں چاہتے تھے نہیں ہر امام چاہتا تھا کہ علم فق ابواب کو واہ کرے ہر امام چاہتا تھا کہ فکر اسلامی کو آگے بڑھائے ہر امام چاہتا تھا کہ عقائد پہ گفتگو کرے ہر امام چاہتا تھا کہ توحید عدل نبوت قیامت اور جتنے بھی اسلامی افکار ہیں عقائد ہیں ان پہ گفتگو کرے لیکن کیونکہ دشمنوں نے موقع ہی نہیں دیا یہ تو ایک اچھا پیریڈ تھا اچھا زمانہ تھا کہ بنو میہ اور بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے جھگڑوں میں مفتلا تھے اسی عالم میں جو ہے وہ امام محمد باقر نے غنیمت سمجھا کہ سیاست کی طرف جانے کے بجائے کیوں نہ ہم دین کے میار کو قائم کریں اور لوگوں تک وہ حدیثیں پہنچائیں کہ جو ابھی تک نبی کریم کی احادیث اور فرامین نہیں پہنچے ہیں اور فقہ کے وہ مسائل جو الجھے ہوئے ہیں ان کو معاصان بنا کر لوگوں تک پہنچائیں تو ایزان اگرامی امام محمد باقر کو موقع ملا اور آپ نے مدرسے کا قیام کیا یہی مکتب جو آپ مکتب چلاتے ہیں اسے ہم مکتب ہی کہیں گے ابتدائی طور پر مدرسے کا قیام کیا اور جب یہ مدرسہ قائم ہو گیا تو اس میں ایسے ایسے افراد جو ہے وہ امام محمد باقر کے شاگردوں میں تلام ازام شریک ہوئے کہ یقین جانی اگر آپ ان کی صیرت پڑھیں گے تو تھوڑی دیر کے لئے تاجب کریں گے کہ یہ ہو کیسے گیا دنیا سیاست دونوں پارٹیا سیاست کے حصول میں لگی ہوئی تھی اور امام محمد باقر علیہ سلام علم کی گوشوں کو علم کی گتھیوں کو سلجھا رہے تھے اسی لئے آپ کو باقر علوم کہا گیا باقر کہتے ہیں الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھانے والا کھولنے والا تو لہذا آپ نے علم کی گتھیوں کو کھول کر امت مسلمہ کے سامنے رکھا اب ایسے ایسے تلامیزہ سامنے آئے جیسے محمد ابن مسلم یہ محمد ابن مسلم ایک ایسا صحابی امام کا ایسا چاہنے والا جو روز درس میں شریک ہوتا تھا جو بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے تیس ہزار حدیثیں میں نے یاد کی تیس ہزار حدیثیں میں نے یاد کی کس پوری بخاری کے اندر چھ ہزار حدیثیں ہیں اور فرمائیے گذرہ پوری بخاری کے اندر کتنی حدیثیں چھ ہزار کچھ حدیثیں ہیں اور اکیلا صحابی اکیلا شاگرد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے امام محمد باقر سے تیس ہزار حدیثیں یاد کی تیس ہزار حدیثیں اور پھر ایک اور صحابی ہیں جو آپ ہی کے سامنے زانو تلم مست کر رہے ہیں جن کا نام ہے جابر ابن یزید جوفی یہ نام یاد رکھے نوجوان جابر ابن یزید جوفی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ستر ہزار حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی ان میں اور محمد ابن مسلم میں فرق یہ ہے ان کا بیان یہ کہ میں نے یاد کی تیس ہزار حدیثیں ان کا بیان یہ کہ میں نے سنی ستر ہزار حدیثیں سنی عزیزان اگرامی آپ کے سامنے ارز کروں بزرگ جو ابتدائی اسلام میں لوگ گزر گئے ان کی حدیثوں کی تعداد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کتنی ہیں کسی کی حدیثوں کی تعداد ایک سو بیس کسی کی حدیثوں کی تعداد ایک سو تیس کسی کی حدیثوں کی تعداد ایک سو جو ہے پیتیس حتیٰ کے امام علی علی السلام کی حدیثیں جو کتوب ستہ میں موجود ہیں ان کی تعداد ایک سو بیس ایک سو پچیس ہے ایک سو تیس ایک سو پہتیس حصے زیادہ نہیں ہیں تو آپ نے اندازہ کیا کہ اگر کسی انسان نے تیس ہزار حدیثیں یاد کر لی ہوں تو بیان کرنے والے نے کتنی بیان کی ہوں گی جس میں سے اس کو اتنی یاد ہو گئی سنات پڑھے محمد والے محمد بھائی جو بیان کر رہا اس نے کتنی بیان کی ہوں گی کیونکہ ہر بات یاد نہیں ہوتی ہر بات کو آپ حفظ نہیں کر سکتے کچھ ہی باتیں آپ کو یاد رہتی ہے اسی لیے دوسرا صحابی کہہ رہا دوسرا چاہنے والا کہہ رہا کہ میں نے ستر ہزار حدیثیں سنی میں نے ستر ہزار حدیثیں سنی اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی صحابہ موجود ہیں جیسے ہمران ابن آئین ان کی اپنی حدیثیں موجود جو امام سے نقل کرتے ہیں وہ آبان ابن تغلب ان کی اپنی حدیثیں موجود جو وہ امام سے نقل کر رہے ہیں اس کے علاوہ زرارہ ابن آئین جو ہمران کے بھائی تھے ان کی اپنی حدیثیں موجود ہیں حشام ابن عبداللہ حشام ابن عبداللہ یا عبدالملک بہرحال تو ان کی بھی حدیثیں موجود ہیں تو ایزانِ گرامی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے بیان کردہ دین کو اور شریعت کو اور احکام کو لوگوں تک پہنچایا اب امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر زرارہ ابن آئون محمد ابن مسلم اور برید ابن معویت البجلی اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمارا دین آگے نہیں بڑھ سکتا تھا یعنی دین کا رکن قرار دیا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کے شاگردوں کو کہ یہ دین کا رکن ہے دین آگے ہی نہیں بڑھتا فق کی جو ہے بحث آگے پڑھ نہیں سکتی تھی اگر یہ لوگ اتنی زہمتیں نہ اٹھاتے اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے لیکن عزیزدان اگرامی آج وہ سلسلہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا ٹھہر گیا رک گیا اب نہ کوئی حدیثیں یاد کرنے والا ہے اور نہ کوئی حدیثوں کی سند بیان کرنے والا ہے جبکہ یہ چلتا رہنا چاہیے تھا صلاح پڑھے محمد والے محمد اب مسائل کہاں بگڑے ذرا غور کیجئے گا مسائل یہاں آ کر کہ وہ ہوئے کہ ہم نے جب بھی کسی عالم دین کے پیچھے نماز عدا کرنا چاہیے تو ہم نے اس عالم سے یہ تو سوال کیا کہ آپ کو نماز پڑھانے کا اجازہ ملا یا نہیں ملا غور فرمائیے کہ ذرا بہت دقیق بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھانے کا اجازہ ملا یا نہیں ملا لیکن کبھی کسی خطیب سے کسی ذاکر سے اور کسی عالم سے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہم نے کبھی سوال نہیں کیا کہ آپ کو نقل حدیث کا اجازہ ملا یا نہیں ملا تو ہجے فرمائیے کہ کیونکہ نماز پڑھانے کا اجازہ کبھی نہ دیا گیا تھا تو ہجے فرمائیے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ نماز پڑھانے کا اجازہ دیا ہاں علمہ مجلسی نے اپنے شہوس اساتذہ سے نقل حدیث کا اجازہ ضرور طلب کیا تو ہجے فرمائیے کہ باقی محبتسین نے اپنے اساتذہ سے نقل حدیث کا اجازہ ضرور طلب کیا کیوں اس لیے کہ نماز تو ہر وہ انسان پڑھا سکتا ہے جو بالغ ہو آقل ہو دو سورے صحیح سے پڑھنا جانتا ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے لیکن نقل حدیث کی ذمہ داری یہ بہت اہم تھی یہ صرف وہی نقل کر سکتا ہے جو حدیثوں کو پہچانتا ہو کہ صحیح کونسی ہے صعیف کونسی ہے مختو کونسی ہے مرسل کونسی ہے اور پھر وہ سمجھتا ہو کہ یہ حدیث کا سلسلہ صحیح ہے یا نہیں ہے لہٰذا حدیث کا نقل کرنا یہ ذمہ داری تھی لیکن اس کے لئے کوئی سوال ہم نے آج تک نہیں اٹھایا علماء کے اوپر صلاة پڑھے محمد والے محمد ہم نماز پڑھنے کے لئے عالم کلاش کرتے ہیں جبکہ قبلہ موجود ہیں امام جماعت کے شرائط میں صرف اتنا ہے جن لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے ان سے قرآت بہتر ہو بس یہی ہے نا قبلہ جن کو پڑھا رہا ہے جن کی امامت کر رہا ہے بس ان سے بہتر ہو اس کی قرآت ان سے بہتر پڑھ سکتا ہو قرآن ان سے بہتر قصوروں کو ادا کر سکتا ہو بس اس سے زیادہ کی شرط نہیں ہے بالکل وہی نظریہ ہے ہمارا اس میں امامت جماعت میں جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کا ہے کہ جہاں چار کھڑے ہیں وہاں مولوی کو تلاش لکیجئے جو بہتر پڑھ سکتا اسے آگے کھڑا کیجئے جماعت پڑھ لیجئے صلاة بھڑے محمد والے محمد پڑھ تو عزیز آل اقرامی لیکن مجبوری ہماری کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھ گئی ہیں نہیں اس لیے جو ہمیشہ عالم پہ امام جماعت پہ جو اعتراض ہوگا وہ کبھی خطیب پہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا کبھی ذاکر پہ نہیں ہوتا ان کی تجویز سے ہی نہیں ان کا مخرج صحیح نہیں یہ تلفز ادائیگی صحیح نہیں اور یہ اعتراض کون کرتا جو انجینئر جو ڈاکٹر جو انگلیش میڈیم سے پڑھا ہوا تو جب روائیے انگلیش میڈیم سے پڑھا ہوا عربی میڈیم سے پڑھے ہوئے پہ اعتراض کر رہا اور بس ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا بس اور اس کے بعد دیکھو جسے خود قلو اللہ یاد نہیں جسے خود سورہ الحمد یاد نہیں وہ بھی مہترز ہے وہ بھی اعتراض کر رہا ان کے پیچھ جگہ سے پڑھنے فلا صاحب کہہ رہے ہیں ان کی تو تجویزی صحیح نہیں ہے تو ایزانِ گرامی ان چیزوں کو بھی ان مسائل کو بھی انہی ممبروں سے مجالیسی کے ذریعے حل ہونا چاہیے یعنی ہونا چاہیے صلاة بڑھے محمد والے محمد تو عزیز و امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام کا علمی کاروان شروع ہوا اور جب یہ علمی کاروان شروع ہوا تو علماء اہل سنت بھی دنگ رہ گئے علماء اہل سنت نے جو بیانات دیئے ہیں آپ انہیں ادھرا اٹھا کر کے دیکھئے علماء اہل سنت میں ایک شخص ہیں جو بہت ہی اپنے زمانے کے جو ہے مفتی کہلاتے تھے اور اپنے زمانے کے مشتہد کہلاتے تھے ابو قطادہ یہ رہنے والے بسرے کے تھے یہ بسرے کے رہنے والے تھے بسرہ ایک شہر عراق میں تو بسرے کے رہنے والے تھے حرطہ کے تاریخ نے لکھا کہ یہ فقیح البسرہ بسرے میں فقی تھے لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی کارناموں کی گفتگو اور علمی گفتگو ان تک پہنچی بسرے میں تو انہیں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی جو ہے وہ فردند رسول امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کروں اب وہ شوق رہا نہیں علماء میں ورنہ کوئی بڑا علم آ جاتا تھا تو چھوٹے جو اپنے اندر کمی علم کی محسوس کرتے تھے وہ اس بزرگ کے سامنے زانوے عدب تیہ کرتے تھے اپنے علم کو آگے بڑھانا چاہتے تھے تو ابو قطادہ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے یہ طویل سفر کر کے مدینہ منفر آیا ملنے کے لئے امام محمد باقر سے اور جب میری ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا کہ کیا تم ابو قطادہ ہو کہنے لگا ہاں میں ابو قطادہ ہوں کہ فقیح بسرہ کہ ہاں میں فقیح بسرہ ہوں تو آپ نے کچھ سوال کیے کچھ سوال جو ہے ابو قطادہ نے کیے اب جب ابو قطادہ نے کچھ سوال کیا اور امام نے جوابات دیئے وہ جوابات ذرا فلسفی ہیں میں یہاں اس کو گفتو کو چھیڑنا نہیں چاہتا تو لہذا جب وہ فلسفی جوابات دیئے آپ نے تو ابو قطادہ حیران ہو گئے اب وہ قدادہ کا جملہ سنیے عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کر چکے تھے یہی شخص فقیہ بسرا عبداللہ ابن عباس جن کو حبر الامہ کہا گیا امت کی روشنائی جنہیں مفسر قرآن کا لقب ملا عبداللہ ابن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جو دونوں فریقین کی نظر میں سقابی ہیں عادل بھی ہیں سنی شیعہ دونوں کے درمیان سقابی ہیں عادل بھی ہیں اور ان سے زیادہ جو ہے وہ متخن حدیثیں مستحکم حدیثیں شاید کسی سے نہیں ملیں گی اس کے باوجود ایسے شخص سے وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس سے بھی ملا ان کے سامنے بھی زانویہ دبتے کیا تھا میں نے لیکن کبھی میرا دل اتنا مرعوب نہیں تھا جتنا آپ کے سامنے بیٹھ کر کے دل گھبرا رہا ہے پڑھا لکھا انسان تھا کوئی جاہل تھوڑی تھا تو جو حرمان ہے میرا دل جتنا آپ کے سامنے بیٹھ کے مرعوب ہو رہا ہے مجھ پہ روب تاری ہو رہا ایسا جو ہے مجھے عبداللہ ابن عباس کے سامنے بھی نہیں ہوا تو امام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہاں بیٹھے ہو امام نے سوال کیا تمہیں معلوم ہے کہاں بیٹھے ہو کہنے لگا نہیں فردند رسول آپ ہی بتا دیجئے کہا کہ تم اس مقام پہ موجود ہو کہ جس مقام پہ خداوند عالم کا منصب امامت اور جس مقام پہ منصب اصمت ہے لہذا منصب اصمت و امامت کے سامنے ایک عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی صلاة اللہ محمد و عالم محمد تو یہ ہیں ابو قطادہ یہ ہیں ابو قطادہ اہل سنت کے علماء میں سے ان کے فقہہ میں سے ایک جو یہ بیان دے رہے ہیں اس کے بعد اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں عبداللہ ابن عطا مکہ کے رہنے والے عبداللہ ابن عطا مکہ کے رہنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ مارائے تو علماء ان داہد ان داہد اصغر منہم کہ میں نے کسی بھی شخص کے سامنے علماء کو اتنا چھوٹا نہیں پایا مجھے حرمائے یہ علماء کو اتنا چھوٹا نہیں پایا جتنا ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین کے سامنے یعنی امام محمد باقر کے سامنے میں نے علماء کو دیکھا کہ ان کی کوئی بھی ساتھ ہی نہیں ہے علم کے مقام میں علمی منزلوں میں ان کا کوئی وہی نہیں ہے یعنی میں نے یہ دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ میرے زمانے کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے کیونکہ سب کا علم قصبی تھا اور امام کا علم جو ہے وہ لدنی تھا جو فرمائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھا تو لا محالہ امام کے علم کے سامنے کسی کا علم جو ہے برابر نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں میں نے ایسے دیکھا اس کے بعد ایک شخص کی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان الحکم ابن اینیہ اب یہ نام تو یاد نہیں رہیں گے آپ کو کیونکہ عربی کے نام ہیں الحکم ابن اینیہ وہ کہتے ہیں حکم ابن اینیہ کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی اس قوم کی اندر قدر و منزلت ہے علمی طور پر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ امام محمد باقر کے سامنے زانوے عطب تیہ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو جو فرمانے اپنے مولم کے سامنے بیٹھا ہوا ہو تو ایسانِ گرامی یہ ہے امامت کا علم یہ ہے اسمت کی منزلیں کہ جہاں پر بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں وہ گھبراتے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے اور مقابلہ کرتے ہو صلاح پڑے محمد و علماء تو عزیزو امام محمد باقر علیہ السلام دور عبد الملک کا واقعہ کہ دور عبد الملک میں عبد الملک ابن مروان عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں آپ کو شام بلایا گیا سوجہ سنیے گذرہ شام بلایا گیا جب آپ شام کے لئے تیار ہوئے جانے کے لئے اور راستے میں دیکھا آپ نے تو کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں بہت سے لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں اکھٹا ہو رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ نصرانی ہیں عیسائی ہیں اور اس پہاڑ کی ایک کہف میں ایک گفہ میں ان کا ایک بزرگ عالم رہتا ہے جو سال میں ایک مرتبہ اپنی گفہ سے بہار آتا ہے اور اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتا ہے تبلیغ و ارشاد کرتا ہے اور آج اس کے بہار آنے کا دن ہے تو یہ ساری قوم جمع ہو رہی ہے ان کے جو سوال ہوتے ہیں جو مسائل ہوتے ہیں یہ اپنے عالم سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ان نصارہ سے امام نے فرمایا کیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے عالم سے ملوں تو انہوں نے کہا صحیح آپ ہمارے ساتھ چلئے اب ایک مرتبہ اس پہاڑ میں آئے تو آنے کے بعد ہے وہ بہت ضعیف انسان جب وہ سامنے آیا تو بہت ضعیف انسان تھا اس نے مجمع پر نظر دوڑ آئی اور ایک نظر ڈالنے کے بعد کہنے لگا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ اے شخص تم احل انت مننا امن امت المرہومہ یہ جملہ تم ہم میں سے ہو یا امت مرہومہ میں سے ہو تو جو فرمانے امت مرہومہ کسے کہا گیا امت مسلمہ اس کو امت مرہومہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس پہ خداوند عالم نے رحمت نازل کی تو اس کا لقب ہو گیا تھا امت مرہومہ اب یہ مرہومہ مرہوم مرنے والے سے نہ سبجیے گا مرنہ ہوگا کہ مرہومہ یعنی فلا خاتون دنیا سے چلی گئی تو ہم نے انہیں کہا مرہومہ کیوں کہا مرہومہ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں چلی گئی لفظ وہی ہے معنی وہی ہے لیکن یہاں پہ مرنے کے معنی نہیں ہے یا یہاں پہ گزر جانے کے معنی نہیں ہے مرہومہ جس پہ رحمت نازل کی ہو تو عزیزان اگرامی امت مرہومہ کہا کہ میں امت مرہومہ میں سے ہوں عجیب سوال کیا اس نے آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا اس امت کے جاہلوں میں سے ہیں آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے امام نے فرمایا لستو من جوحلا من جاہلوں میں سے نہیں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں لفظوں کو بدل کے یوں بھی تو کہہ سکتے تھے وَعَنَا مِنَ الْعُلَمَا غور فرمائیے قدرہ کہ میں علماء میں سے ہوں یہ کہہ سکتے تھے یا نہیں لیکن آپ نے کیا کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اپنی گفتگو میں عالم کو بھی حق نہیں کہ وہ اپنے کو عالم کہے صلاة وحیم محمد وعالم محمد اور فرمائے آپ نے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میں عالم ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر غرور پیدا ہونے کے زیادہ جو ہیں وہ وسائل ہیں اس وقت کے غرور پیدا ہو جائے گا آنانیت آ جائے گی تو کہا نہیں میں جوہلا میں سے نہیں ہوں کہا اچھا اس نے کہا میں پوچھوں یا آپ مجھ سے سوال کریں گے کہا آپ ہی پوچھ لیجی تو ایک مرتبہ اپنی قوم کی طرح متوجہ ہو کے کہا یہ جوان مجھ سے کہتا کہ سلنی مجھ سے پوچھو کہ یہ جوان مجھ سے کہتا وہ ابھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہے کون غور فرمارے تو سمجھ رہا کہ جوان مجھ سے کہہ رہا جو پوچھنا پوچھ لو تو ایک مرتبہ پوچھنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ جنت میں لوگ رہیں گے جنت میں جائیں گے نا تو اہل جنت مہا پھلوں کی لذتوں سے بہرابر ہوں گے کھانا کھائیں گے سب کچھ کریں گے لذتوں سے بہرابر ہوں گے لیکن وہ لذتوں سے بہرابر ہونے کے باوجود مہا کسی طرح کی نجاست میں مفتلا نہیں ہوں گے تو کیا اس کی مثال ہے نوجوان تمہارے پاس کوئی ہے کہ جس پہ ہر ایک یقین کر سکے اور جسے ہر ایک تسلیم کر سکے تو میرے مولا نے فرمایا ہاں اس کی مثال ہے تو وہ تاجب کرنے لگا کہ یہ مثال دیں گے کیا دیکھ مرتا میرے مولا نے کہا کہ جیسے بچہ شکم مادر میں رہتا ہے ہر وہ غزہ کھاتا ہے جو ماں کھاتی ہے لیکن نجاستیں نہیں بھیلاتا سرات والے محمد والے محمد پر جو اس بچے کی مثال ہے کہ شکم مادر میں ہے ہر چیز سے بہرابر ہوتا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے غزہ حاصل کرتا ہے لیکن نجاست نہیں بھیلاتا اسی طرح جنت میں ہم ہوں گے کہ ہر چیز سے بہرابر ہوں گے لیکن نجاست سے دور ہوں گے تو یہ آپ نے مثال دی اس کو اب وہ حیران ہو گیا کہا کہ اچھا اب اس نے دو چار سوال اور کرنے کے بعد بات کو بات مختصر کر رہا ہوں دو چار سوال اور کرنے کے بعد اب اس نے بڑا عجیب سا سوال کر لیا کہتے ہیں کہ سوال جو ہیں پہلے آہستہ آسان ہوتے ہیں اور آخر میں پھر وہ سخت ہوتے جاتے ہیں تو وہ تھا تو عالم اپنا ایسا تو نہیں ایک اقوم کا عالم تھا تو اس نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ وہ دو بھائی کون ہیں کہ جن میں سے ایک کی عمر ایک سو پچاس سال اس دنیا کے اندر اور دوسرے کی عمر صرف پچاس سال دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے ایک ہی دن مرے ایک ہی دن قبر میں دفنائے گئے تو سوال تو عجیب تھا ہے عجیب یا نہیں مولانا کو چھوڑ کے باقی آپ میں سے کوئی بتا دے سلاحات بڑے محمد والے محمد ہے نہیں اور بھائی ہم بھی جو بتا رہے ہیں یہ علومِ عالِ محمد کا فیض ہے کہ انہوں نے بیان کر دیا تو جو فرمائیے گا تو ایک مرتبہ اس نے سوچا بس اب اس سے بہتر سوال اس سے سخت سوال اس نوجہان کے لئے نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ کیا تم قرآن کی ان آیتوں کو نہیں جانتے جن میں جنابِ ازائر کا ذکر کیا خدا نے کہ جب وہ ایک قریے سے گزرے سب مرتبہ پڑے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگے میرے معبود تو ان کو زندہ کیسے کرے گا یعنی انہیں تاجب ہوا کہ زندہ کیسے کرے گا فامات اللہ تو خداوند عالم نے ان کو بھی بہت دے دی یہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے خدا نے کہا تمہاری ہی مثال دے کے بتاتے ہیں ان کو اور ان کے گدھے کو دونوں کو موت دے دی سو سال تک اسی طرح گدھا اور یہ عبدالسالح ازائر نبی تو نہیں تھے علماء نے لکھا کہ ایک نیک انسان تھے تو جو فرمائیے گدھرہ جناب ازائر اور ان کا گدھا ساتھ میں ایک ہی جگہ پڑے رہے کتنا سو سال جب گدھے کی ہڈیاں ختم ہونے لگیں ازائر کی جو ہے جسم کی ساری حیکل ختم ہو گئی اس کے بعد خداوند عالم نے دوبارہ سے زندگی عطا کی اب جب دوبارہ سے زندگی کتنے سال کے بعد سو سال کے بعد تو جو فرمائیے گدھرہ سو سال کے بعد اچھا یہ جدائی کب ہوئی دونوں بھائیوں میں جب دونوں کی عمریں تیس تیس سال کی تھی تو جو فرمائیے دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے یا تباہم پیدا ہوئے تھے ٹوین ونجی سے کہتے ہیں صحیح نا تو ٹوینز پیدا ہوئے تھے تو ان کی عمریں تیس تیس سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا جناب ازائر کے ساتھ اب جب یہ واقعہ ہوا اور پھر دوبارہ زندگی کر دیئے گئے تو دنیا میں عزائر کی عمر کتنی ہوئی دنیا میں عزائر کی کتنی رہی عمر پچاس سال نا اور ان کی کتنی ہو گئی ان کی تیس سال رہی ان کی ان کی ایک سو تیس ہو گئی بھائی کی دنیا کی زندگی ایک سو تیس ہو گئی تو جو فرمائیے گا ذرا ان کی کتنی ہوئی سر تیس سال کیونکہ سو سال تو مرے پڑے رہے نا تو دنیا بھی زندگی سے اس میں شمار نہیں ہو سکتی کیونکہ موت دے دی گئی اچھا اس کے بعد بیس سال اور دونوں زندہ رہے اور پھر دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا تو ایک کی عمر ہوئی ایک سو پچاس سال دوسرے کی عمر ہوئی صرف پچاس سال تو جیسے یہ جواب سنا کہ وہ عزیر اور عزرہ ہیں تو جیسے یہ جواب سنا تو ایک مرتبہ وہ حیران ہو گیا اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو آج کے بعد جب تک یہ شخص روح زمین شام پہ موجود ہے مجھ سے سوال نہ کرنا خوشی فرمان مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک یہ نوجوان اس روح زمین شام پہ موجود ہے اس وقت تک مجھ سے سوال نہیں کرنا اس لیے کہ اگر کوئی مجھ سے بڑا عالم مجھے ملا تو وہ یہ ہے خوشی فرمان تو یہ ہے امامت کی منزلیں تو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ امامت کا مقام کیا ہے امامت کے مرتبے کیا ہیں کن مقامات پہ فائز ہوتی ہے امامت تو ایزان گرامی امام محمد باقر علیہ السلام نے جو مدرسہ قائم کیا تھا جو مکتب شروع کیا تھا جس میں تعداد صرف سیکڑوں میں تھی توجہو سنیے گا ذرا تعداد سیکڑوں میں تھی وہی مدرسہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو منتقل کیا تو اب اس مدرسے میں وہ مدرسہ مدرسہ نہیں رہا وہ اسکول اسکول نہیں رہا وہ کالج کی حد تک باقی نہیں رہا بلکہ اب وہی امام محمد باقر کا قائم کیا ہوا مدرسہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا تو جو فرمانے اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بیٹے نے باپ کی میراس کو لیا تو اس وقت چار ہزار شاگرد ایک ممبر کے نیچے ہوتے تھے چار ہزار شاگرد شاید ابھی بھی کسی کلاس میں چار ہزار شاگرد نہ ملیں تو جو فرمائیے کسی کلاس میں چار ہزار شاگرد شاید آج بھی نہ ملیں کسی درس کے اندر یونیورسٹی میں بھی شاید نہ ہو چار ہزار کسی ایک شعبے میں تو چار ہزار شاگرد ایک وقت میں کس مدرسے کی بات کس ممبر کی بات ہو رہی وہی جو امام باقر علیہ السلام پہ قائم کردہ تھا اچھا یہ القاب جو لفظ باقر ہے جو لقب ہے آپ کا باقر علوم کو کھولنے والا علوم کو پھیلانے والا علوم کی گتھیوں کو سلجھانے والا یہ جو باقر لقب ہے یہ کیا دنیا والوں نے دے دیا آپ کو کیا اس وقت کے علماء نے آپ کو باقر کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہی فرق ہے غیر معصوم میں اور معصوموں میں کہ کوئی بھی انسان غیر معصوم کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ یہ کل جا کر کہ کیا کارنامے انجام دے گا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا لیکن نبی کریم نے اپنے ہر ایک فرد کی قیامت تک کے لئے ذمہ داری لے لی جب نام بیان کیا تو لقب بھی بیان کیا جب کہا کہ وہ محمد ہوں گے تو یہ بھی بتا دیا کہ باقر کا لقب ملے گا جب کہا کہ وہ جعفر ہوں گے تو کہا صادق کے لقب سے ملقب ہوں گے یہ القاب بھی نبی نے دیئے کیوں کارنامے نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ان یہ کارنامہ انجام دیں گے یہ یہ کارنامہ انجام دیں گے لہذا جیسے کارنامے نبوت دیکھ رہی تھی ویسے القاب عطا کر دیا صلاة اللہ علیہ محمد ویسے ہی القاب عطا کر دیا اما علیہ السلام کو جعبر ابن عبداللہ انساری یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا اے جعبر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کم تک زندہ رہوں گا مالا اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک کہ تم میرے بیٹے باقر سے ملاقات نہ کر لو تو میں نے پوچھا ہو باقر وہ محمد کان ہوں گے کہا شمائلوہ شمائل یہ لفظ ہیں اس کا کردار اس کا طریقہ زندگی میرا طریقہ زندگی ہوگا تم کیسے پہچان ہوگے سمجھ لینا جو صفات میری ہیں وہی میرے اس بیٹے کی ہوں گی اور جب تم ان سے ملنا فقراؤہ من السلام تو تم اس کو میرا سلام پہچا دینا کون پیغام پہچا رہا نبی کریم کس کے ذریعے جابر بن عبداللہ ہے عزیزان اگرامی یہ نبی کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس طرح کے الفاظ رکھنے کی اور اس طرح کی گفتگو کرنے کی غور فرمائیے گا یہ اسی لیے تو غیب کی خبر دیں مستقبل کی خبر دیں کہ سو سال کے بعد پچاس سال کے بعد ایسا ہوگا تاکہ جو لوگ نبوت پہ آج یقین نہیں رکھتے ان کی نسلیں جب یہ ہو جائے میرا کہا ہوا تو شاید بعد میں یقین لے آئیں ایمان لے آئیں کہ ہاں جو نبی نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا سلاح تو ہے محمد و آل محمد یا بھی تو یقین نہیں رکھتے لگے شاید شاید بعد میں یقین آ جائے کہ جو نبی نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا ایک روایت یہ بھی کہ جناب جابر کہتے کہ میں نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوا تھا اور جب یہ خوشخوری نبی نے مجھے دی تھی تو اس وقت نبی کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو ایک خجوروں کا طبق رکھا ہوا تھا تش رکھا ہوا تھا تو آپ نے سب سے پہلے ایک مٹھی خجوریں خرمے مجھے اٹھا کر کہ مجھے دیں اور میں نے جب انہیں گنا تو اٹھارہ تھے تو میں نے اسے یاد رکھ لیا کہ یہ اٹھارہ ہی کیوں ہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے کہ میں اپنی ایک زندگی گزار چکا اور جب زندگی گزار لی تو سوچتا تھا کہ مجھ پہ بڑھاپا تاری ہو رہا ہے میں عمر کے ایک مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں لیکن محمد کہیں نظر نہیں آتے محمد نہیں نظر آتے جن کو مجھے نبی کی امانت پہچانی ہے بھئے ایک مردہ پتا چلا کہ امام زینولاب دین علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے کیونکہ نبی نے کہا تھا میرا پانچوہ جو ہے نائب ہوگا تو کہا ایک بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا شاید ہو نہ ہو یہی بچہ جو ہے وہ پانچوہ نائب ہو کیونکہ چوتھے نائب تو امام زینولاب دین علیہ السلام ہے اتنا یقین تھا نبی کے کلام پر ایک صحابی کو کتنا یقین تھا نبی کے کلام پر وہ ایک مردہ آئے اور آنے کے بعد امام زینولاب دین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے فردند رسول کیا آپ کا نائب اس دنیا میں آگیا کہ نبی کا پانچوہ نائب اس دنیا میں آگیا تو امام نے امام محمد باقر کو طلب کیا اب جو امام محمد باقر آئے تو ایک مرتبہ جعبیر ابن عبداللہ انساری کی نظریں پڑھی اور ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا تو وہ جملہ یاد آیا اس کا طریقہ میرا طریقہ ہوگا جیسے ہی محمد باقر کے جسے پر نظر پڑھی چلتے ہوئے دیکھا آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو نبی کا آگے بڑھنا نبی کا قدم رکھنا وہ سب یاد آ گیا وہ ایک مرتبہ کہنے لگے خدا کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے ہو نہ ہو آپ ہی نائب رسول ہیں آپ ہی نائب رسول ہیں اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ابن علی ابن الحسین ہے میں محمد ابن علی ہوں بس جیسے ہی محمد کا نام سنا ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے کس کے لئے صحابی صحابی بزرگ صحابی تو جو حرمائی ہے جو نوے سال کی عشت تک پہت چکا وہ کھڑا ہو رہا کس کے لئے ایک بچے کے لئے یعنی صحابیت بتا رہی ہے کہ جب صحابیت اخلاص کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ امام کمسن ہے یا امام جوان ہے یہ امام بڑھا ہے صحابیت محمد والے محمد پر وہ نہیں دیکھتی کہ امام کی سمر میں ہے یہاں تک کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہ گلے کو بوسا دیا امام کے گلے کو بوسا دیا اور اب ایک مرتبہ پھر امام کے قریب بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں خجوروں کا تشت آ گیا خرموں کا تشت آ گیا وہ ایک بردہ میرے مولا امام محمد باقیر صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ کہتی کہ وہ بھی اٹھارہ حضرت فرمائے وہ بھی اٹھارہ جابر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول کیا کچھ اور عطا ہو سکتا ہے تو امام نے فرمایا اگر ہمارے نانا نے اس سے زیادہ دیا ہوتا تو ہم بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں صلاحات و محمد والے محمد اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیا ہوتا ہے تو جابر ہم بھی تمہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں تم تو تم تو دلیل امامت تلاش کر رہے ہو نا تم تو دلیل امامت تلاش کر رہے ہو نا اب جیسے یہ دیکھا تو ایک مردہ کہا نبی کریم نے مجھے کمانت سپرد کی تھی نبی نے آپ کو سلام کہا ہے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے تو ایزانِ گرامی آپ کا لقب بھی نبی نے باقی رکھا تھا کہ یہ علوم کی گتھیوں کو سلجھائے گا یہ علوم کی اسرار کو جو ہے واہ کرے گا دنیا کے سامنے علوم کو پھیلائے گا یہ امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام ہی کی ذاتِ گرامی اور انہی کی مشقتوں اور زہمتوں کا رتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس فقہِ جعفری موجود ہے ولو امامِ جعفرِ صادق کی طرف منصوب ہے فقہ لیکن سب سے زیادہ روایات امامِ محمدِ باقیر علیہ السلام سے ہیں تو عزیزو وہی مدرسہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا وہی مدرسہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا اور ایسے ایسے جو ہیں تلامیزہ کہ جو کسی امت کے کسی فرقے کے امام کہلائے رجوع فرمارے کسی فرقے کے امام کہلائے ایسے ایسے لوگ شاگردوں میں آئے ہے نا امامِ آزم امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں نا اور یہاں سے ایک اعتراض بھی ہوا کیونکہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام تو سلام کی جو والدہ ہیں وہ قاسم ابنِ محمد ابنِ عبی بکر کی بیٹی ہیں اور فرمائیے امامِ جعفرِ صادق علیہ یعنی آپ نے جو اقدر کیا امامِ محمدِ باقر نے امِ فروا بنتِ محمد ابنِ عبی بکر کس کے ساتھ اقدر ہوا جنابِ قاسم تھے پوتے تھے پوتے تھے ایک صحابی کے اب وہ بات تو پہنچ گئی نا صحابی کے پوتے تھے بزرگ صحابی کے ان کی بیٹی امِ فروا سے آپ کا اقد ہوا اس لیے وہ صحابی کے لیے کہا جاتا کہ وہ امامِ جعفرِ صادق کے نانا کہلائے نانا ہو گئے نا وہ نانا ہو گئے صحیح ہے تیزانِ گرامی اب یہاں سے ایک اعتراض آیا امامِ صادق کی زندگی میں قاسم ابنِ محمد ابنِ عبی بکر قاسم ابنِ محمد یہ جو ہیں وہ بہت بڑے مفسرِ قرآن اور بہت بڑے لکھے انسان بہت بڑے عدیب صحیح نا اپنے زمانے کے جو ہے وہ علماءِ فقہہ میں ان کا شمار ہوتا تھا تو اس لیے کہا گیا امامِ جعفرِ صادق کو جو یہ علم ملا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اتنے لوگوں کی تربیت کی یہ اس میں کہیں نہ کہیں جنابِ قاسم کا ہاتھ تھا یعنی قاسم نے ان کو تعلیم دی جنابِ قاسم نے تعلیم دی جبکہ ایسا جو ہے اگر یہ بات ہوتی تو خود قاسم ہی مشہور ہو جاتے تو جو ربائیے گا یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے پھر دوسرے یہ کہ چلیے وہ تو سمجھ میں آتا قاسم کو قاسم نے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کو پڑھایا سکھایا لکھایا وہ سب تو سمجھ میں آتا لیکن امامِ محمدِ باقر کو وہ علم کہاں سے ملا امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کو کس نے پڑھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس علمِ الٰہی کو چاہتے ہو کہ دوسرے لوگوں کی طرف جو ہے موڑ دو اور ان کے علم کو دوسروں کے علم کا جیسا بتا دو یہی تو ایک کوشش ہے حقیقتِ عمر یہ ہے کہ ان میں سے نہ کبھی نبی کسی کے سامنے زانوے عدب تیہ کرتے تھے نہ علی نے کبھی کسی کے سامنے زانوے عدب تیہ کیا تو معصوم نے معصوم کے سامنے کبھی غیر معصوم کے سامنے زانوے عدب تیہ نہیں کیا سلام بڑھے محمد والے محمد بس عزیزانِ گرامی تو بہت سے اعتراضات امامِ محمدِ باقر اور امامِ جعفرِ صادق پہ علم کے حوالے سے ہیں علم اہلِ سنت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علم انہیں یہاں سے ملا جبکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے تو عزیزانِ گرامی امامِ محمدِ باقر علیہ السلام نے ایک پیغام آپ کے لئے بھی دیا یوں تو بہت سے پیغامات ہیں لیکن میں بس ایک پیغام دوں گا آج آپ کو اور آپ کے لئے یہ فرمایا جب کسی چاہنے والے نے پوچھا کہ شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے تو امام نے فرمایا معاشر الشیع اے میرے شیع اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے شیع تو آلِ محمد اے آلِ محمد کے چاہنے والوں تمہیں کیسا ہونا چاہیے وہ بتا رہے ہیں امام اے آلِ محمد کے چاہنے والوں تم ایک بار صلاحات پڑھ لیں محمد اے آلِ محمد کے چاہنے والوں تمہیں چاہیے کونو نمرت المستہ یہ جملے ہیں نمرت المستہ کہ تم اب یہ نمرہ کیسے کہتے ہیں ذرا وہ سمجھ لیجئے ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں نمرہ کہتے ہیں عربی زبان میں تکیے کو نمرہ کہتے ہیں عربی زبان میں تکیے کو تم ایک ایسا تکیہ قرار باؤ کہ جو بیچ میں رکھا ہوتا غور فرمائیے ذرا یعنی یہ جملہ ہے نا کہ ایک ایسا تکیہ اپنے آپ کو بناو جو بیچ میں رکھا ہوتا گستہ یعنی بیچ میں بیچ کا تکیہ قرار دو کیا مطلب کہ جب ادھر کا آدمی سہارا چاہے یہی ہے نا بیچ میں ایک تکیہ رکھ دیجی آپ جب اس طرف کا آدمی بیٹھا ہوا آدمی سہارا چاہے گا تو تکیہ پہ ٹیک لگائے گا غور فرمائیے جب دوسری طرف کا آدمی سہارا چاہے گا تھک جائے گا بیٹھے بیٹھے تو وہ بھی اس تکیہ پہ ٹیک لگائے گا کیا مطلب تم بیچ میں اس طرح سے بن جاؤ کہ چاہے مخالف ہو یا اپنا ہو تم سے سہارے کو طلب کرے تم سے مدد طلب کرتا ہوا نظر آئے تمہیں ایسا ہونا چاہیے تمہیں ایسا ہونا چاہیے اب اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یر جو علیکم الغالی تاکہ غلو کرنے والے تمہاری طرف واپس پلٹ آئیں غلو کون کہتے ہیں غلو کون کرتا ہے جو اہلِ بہت کی شان میں غلو کرتے ہیں نابض اللہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں ان کی منزلت کو بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں تو امام فرما رہے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ کہ یر جو علیکم الغالی کہ غالی تمہاری تمہیں دیکھ کر کے پلٹ آئے کہ بھئی اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی تو شیعہ ہیں یہ کیوں خدا نہیں مانتے تو جو رمائے ہیں یعنی نسیری تمہیں دیکھیں تو اپنے آپ کو سنبھال لیں اور جو شک کرتے ہیں اہلِ بہت کی ولایت میں ہماری ولایت میں وہ تم سے ملحق ہو جائیں وہ تم سے مل جائیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا معتدل بنا کے رکھو نہ اہلِ بہت کی شان میں غلو کرو نہ ان کی شان میں تقصیر کرو اور اگر یہ منزلت ہمیں مل جاتی تو ہزاروں لوگ ادھر سے نکل آتے اور ہزاروں لوگ جو ہم میں سے ادھر چلے گئے وہ بھی واپس آجاتے سلا پڑھے محمد والے محمد یہ ہے تو نمرت الوسقہ قرار پاؤ یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ تخصیر کرنے والے بھی نہ بنو ہر بات میں یہ بھی شک نہ کرو کہ امام نے یہ کیسے کہہ دیا یہ کیسے ہو گیا یہ موجزہ کیسے ہو گیا تو جو فرمائیے کہ وہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ جی ان کو خدا تک پہنچا دو سب کچھ انی کو دے دو سب کچھ یہ کہہ دو بس یہ ہی اور کچھ نہیں یہ خدا بھی نہیں صحیح ہے تو وہ نہیں ہو سکتا تو غالیوں کی مضمت ہر امام نے کی غلو سے کام نہ لینا جہاں سے رب کے اور اللہ کے حدوش شروع ہوتے ہیں وہاں سے پہلے پہلے ٹھہر جانا اب اس سے آگے تجاوز نہ کرنا لیکن لوگ مولائیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا مولائیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی نبی کے ساتھ علی کا موازنہ کبھی ابو طالب کے ساتھ نبی کا موازنہ کبھی حسن و حسین کے درمیان موازنہ کبھی حسن اور امام علی کا موازنہ بھائی ان موازنوں کی ضرورت نہیں ہے یہ موازنے کرنے کی یہ مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو خداوند عالم نے جس کو جو مقام عطا کیا تھا وہ ایک ذمہ داری کے لیے کیا تھا اور ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا وہی کرتے کیونکہ اس وقت ان کی ذمہ داری وہی ہوتی امام زین العابدین کی جگہ حسین ہوتے تو وہی کرتے جو امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے کیا لیکن عزیز و عیمہ علیہ الصلاة والسلام کے یہ فضائل اور یہ مناقب اور یہ علمی کارنامے کبھی بھی دشمن کو جو ہے راس نہیں آئے دشمن نے جب دیکھا تو ان کی طرح نظریں اٹھا کے دیکھا کہ یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں جیسے جیسے ان کی علمی اور تخوے کی اور اسلامی خدمات کی شہرت بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے دشمنی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا حشام ابن عبد الملک نے آپ کو جو ہے وہ آج ہی کی تاریخ میں یہ تاریخ بھی شیعوں کے لیے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ علم جو دنیا تک پہنچنا تھا جسے اور واضح ہونا تھا اگر امام محمد باقیر علیہ السلام اور اس دنیا میں باقی رہتے تو شاید اور جو ہے علم کے منارے بلند ہوتے اور علم کے منارے بلند ہوتے لیکن امام کو جو ہے وہ اس دنیا میں رہنے نہیں دیا گیا ہمیشہ حکومتوں نے حاکموں نے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے ان کی علمی ان کی اخلاقی ان کے کردار ان کی اسلامی خدمات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ زہر دیلوایا یہ اکثر آئمہ کے ساتھ ہوا سوائے امام علی اور حضرت امام امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا اور آج کی جو ہمارے مولا امام محمد باقی علیہ السلام ان کو بھی زہر دیا گیا بھئی زہر اس کے لیے طریقے الگ الگ بتائے گئے ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ زین میں زہر رکھا گیا اور وہ زہر اتنا سخت تھا اتنا تیز اثر زہر تھا کہ وہ جسم پہ لگنے کے بعد جسم کے اندر سرائب کرنے لگا ہنی ایسے زہر آمادہ کیے جاتے تھے اس وقت وہ زہر اثر کرنے لگا اور بعض روایات میں ہیں کہ کھانے میں زہر دیا گیا کھانے میں زہر دیا گیا اور جب آپ نے زہر کھا لیا وہ کھانا کھا لیا مسلم کھانا تو تاریخ کہتی کہ آہستہ آہستہ وہ زہر آپ پہ اثر کرنے لگا زہر کا کام ہے اس چیز کا کام ہے کہ وہ اثر کری اب جب وہ اثر کرنے لگا تو آپ بیت و شرف میں وارد ہوئے اور ایک مرتبہ تڑپنے لگے تڑپنے لگے بستر شہادت پہ کروٹے بدلنے لگے ہاں عزیزو چاہنے والے موجود تھے تلامیزہ شاگرد موجود تھے امام کے چاہنے والے موجود تھے اور امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے باپ کی یہ حالت دیکھی تو یقیناً بیٹے سے صبر تو نہ ہوا بیٹا بار بار باپ کے قریب آتا ہے پوچھتا ہے بابا آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے بیٹا ہے کہ جو سرو سینہ پیٹ رہا ہے باپ ہے کہ بستر شہادت پہ کروٹے بدل رہا ہے عزیزو اسی عالم میں گھر کے اندر شور برپا ہے ماتم کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں لو پھر ایک امام پھر ایک معصوم اس دنیا سے جا رہا ہے بنی حاشم میں جو ہے وہ آوازیں گریہ بلند ہے تاریخ کہتی ہے کہ ہاں اس کے بعد یہ احتمام کیا آپ کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام زینب بھی ہے آپ کی امام محمد باقر علیہ السلام کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام زینب بھی ہے لیکن میں کہوں گا مولا مولا ارے زینب تو ہیں آپ کی بیٹی لیکن اس زینب کو کوئی ایسا دیکھنے کو تو نہیں ملا کوئی آپ کے سر پہ زخم کے نشان تو نہیں ہے مولا آپ کا سر شگافتہ تو نہیں ہے ہاں آپ کیوں تڑپ رہے ہیں اس کا اثر تو اولاد پہ ہوگا اولاد گریہ تو کرے گی عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا جنازہ تیار ہوا غسل و کفن دے دیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور ایک مرتبہ چاہنے والوں کے مجمے میں چاہنے والوں کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا بیٹے کا کاندھا تھا باپ کا جنازہ تھا امام جعفر صادق کا کاندھا تھا امام محمد باقر کا جنازہ تھا جنازہ لے کر کے مدینے کے جو ہے وہ قبرستان جنت البقی میں آئے اور جنازے کو دفن کرنے لگے میرا دل کہتا ہے کہ جب یہ جنازہ گھر سے بیٹے کے کاندھے پہ برامت ہوا ہوگا تو یقیناً میرے مولا کی روح تڑپ گئی ہوگی آج میرے لال کا کاندھا میرا جنازہ ہے بڑے احترام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے اے جد نامدار کاش کوئی کربلا میں ہوتا جو آپ کے لاشے کوئی اسی طرح اٹھاتا آپ کو آپ کی آخری منزل تک پہنچاتا ہاں زیزو جنت البقی میں لاکر کے امام زین اللہ بے دین امام حسن مصطفیٰ کے قبروں کے قریب آپ کے جنازے کو دفن کر دیا گیا لیکن یہ میرا مولا دنیا میں بھی مظلوم ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنا مظلوم کہ جب ظاہرین یہاں سے جاتے ہیں ہمیشہ زیارتوں کے قاف لے جاتے ہیں عزیزو جب ہم جاتے ہیں اور پہلی مرتبہ جو جا چکا ہوتا ہے وہ جب قریب پہنچتا روزے کے اور ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو مولا کے مینار نظر آ رہا ہے مولا کا گمبت نظر آ رہا ہے تو عزیزو بے ساختہ انسان گریہ کرنے لگتا ہے اسی سفر کے عالم میں اسی بس میں کھڑا ہو جاتا ہے میرے مولا کا مزار نظر آ رہا ہے گمبت نظر آ رہا ہے کبھی کہتا یہ دیکھو غازی عباس کے روزے کا منار نظر آ رہا ہے جب نجف جاتے تو پتا چلتا علی کے روزے کا منار نظر آ رہا ہے جب سامرہ اور گازمین جاتے ہیں تو باقی آئیمہ کے مزارات کے گمبت اور منار نظر آتے ہیں لیکن ہاں عزیزو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق امام زہن اللہ بدین امام حسن مجتبہ ایسے مظلوم ہیں کہ دنیا میں بھی مظلوم تھے دنیا سے جانے کے بعد بھی مظلوم ہیں عزیزو جب جنت البقی جائیے گا تو یہ پتا نہ چل سکے گا کہ مولا حسن کی قبر کونسی ہے مولا سید سجاد کی قبر کونسی ہے مولا امام محمد باقر کی قبر کونسی ہے امام جعفر صادق کی قبر کونسی ہے بے اختیار ایک مومن چاہنے والا تڑپ جاتا ہے ارے صرف یٹوں کے نشان ہے نہ کوئی چراغ ہے نہ کسی طرح کا کوئی احتمام ہے دور سے کھڑے ہوئے لوگ زیارت کر رہے ہوتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں میں کہوں گا جب چاہنے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے ارے جب وقت کا امام جنت البقی آتے ہوں گے اپنے آبا و اجداد کی مسمار قبرے دیکھتے ہوں گے تڑپ جاتے ہوں گے اے میرے معبود کب تک امتحان لے گا یہ جوان پیٹا موجود ہے یہ آبا و اجداد کی قبریں ہیں جن پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے ان قبروں کو مسمار کر دیا گیا میرے معبود کب تک صبر کروں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ خَلَمِيًا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا 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 لِلَّهِ وَ کمیٹی کے جو مسلسل ذکر محمد والے محمد کا انعقاد کر رہی ہے ہر ولادت اور شہادت پہ جو ہے پروگرام کرتی میرے معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور میرے معبود اس کمیٹی کا ایک فرد کے جو واقعا سابی ممبران کے ساتھ پڑھ چڑھ کر کے ازاداری میں حصہ لیتا تھا میرے معبود اس کی مغفرت فرما باہلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود جہاں جہاں موالیانِ حیدرِ کررار ہیں ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما باہلا محمد والے محمد کا واسطہ افغانستان میں امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ اتحاد و اتفاق قائم فرما باہلا محمد والے محمد کا واسطہ وہاں کے حالاتہ ہستہ ہستہ بگل رہے ہیں میرے معبود جو بھی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے انہیں نیست و نابود فرما باہلا محمد والے محمد کا واسطہ اس امت مسلمہ کو امت مسلمہ قرار دے بارے لا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود کرونا وائرس کی تیسری لہر کی گفتگو ہونے لگی ہے ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ تیسری لہر شروع ہو چکی ہے اور بہت سے یورپ اور آسٹریلیا وغیرہ میں یہ تیسری لہر شروع ہو گئی ہے میرے معبود ہمارے اس اندوستان کو اس وطن عزیز کو اس تیسری لہر سے محفوظ فرما بارے لا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود تمام ہی مومنین مومنات کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ اتا فرما جو بے کاروبار ہیں انہیں کاروبار اتا فرما جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اتا فرما بارے لا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیح العلیم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میرے معبود جسے ہم نظر امام کہتے ہیں کیونکہ اسی کو جب غیر معصوم کے لیے یہ سورے پڑھے جاتے ہیں تو اسے فاتحہ کہا جاتا ہے اور جب معصوم کے لیے حدیعہ کیا جاتا تو اسے نظر کہا جاتا ہے لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے آئیم مالہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم جناب زہرہ صلی اللہ علیہ شہدائی کربلا سیران کربلا اور اس کے علاوہ تمام ہی شہدائی اسلام بالقصوص قاسم سلیمانی صاحب اور محسن صاحب ان سبھی کی ارواح کو احسان فرما مولادی مولادی مولادی